نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے بیرانی معاشرہ تو دیکھ کولم نکار ہے منیر احمد بلوچ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org حجوم میں تنہائی کتنی عذیتناک اور تضاد سے بھرپور ہوتی ہے اس کا اندازہ اقبال کے ان شیروں سے لگایا جا سکتا ہے فرمایا ہے جنو مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آزادی میں میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں کس کو کوہ کی وادی میں میں حجوم میں اقبال کی تنہائی کا سبب کچھ اور تھا مگر کسی بھی آباد معاشرے کا ویران ہو جانا آج کے دور کا بہت بڑا علمیہ ہے ہم جو آزادی کی نعمت سے فیضیاب ہوئے تو ایک قوم ہونے کی وجہ سے دشمن کے ناپاک قدموں کو اپنے وجود پر پڑھنے سے روکنے میں کامیاب ہوئے تو ایک قوم ہونے کی وجہ سے لیکن جب یہ قوم حجوم بن گئی تو سزا کی طور ملک کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ جسم لہو لہو ہو گئے اور وجود ریزا ریزا پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ حجوم اس طرح بے ترتیب ہونا شروع ہو گیا کہ نہ معاشرہ رہا اور نہ ہی معاشرے کے آدھا وہ قوم جو ایک اللہ ایک قرآن اور ایک رسول پر ایمان کے سبب وعدت کی لڑی میں پیروئی ہوئی تھی مختلف قسم کے پتھروں کی بنی ہوئی تسبیح کی شکل اختیار کر گئی ایک پتھر ایک مسلک کی شکل اختیار کر گیا اور دوسرے نے کسی دوسرے کی شکل اختیار کر لی علیہ وآلہ وسلم کا نام کم اور اپنے اپنے پتھروں کا نام زیادہ لیا جانے لگا جب وعدت یعنی مذہب کی لڑی کمزور ہوئی تو پھر نظریات اور تعلیمات میں بھی دڑاڑ آ گئی اور پورا معاشرہ کمزور ہونے لگ گیا اب وعدت کی جگہ نفرت پر مبنی فرقہ واریت نے لے لی اور ایک ایسا معاشرہ اُبھر کر سامنے آیا جس سے ایک گھر دوسرے گھر کا دشمن بن گیا اس وقت وطن عزیز میں یہی صورتحال پروان چڑھ چکی ہے اور کوئی بھی اس کی اصلاح کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا بلکہ جن سے یہ امید تھی وہ خود اس دلدل میں دھنس چکے ہیں آج وطن عزیز پاکستان گروہی مسلکی علاقائی اور سیاسی عصبیتوں میں گردن تک دھنس چکا ہے اور یہ سلسلہ چانک اور چپکے سے اس نہج کو نہیں پہنچا بلکہ سب کے سامنے پنپتا اور پھلتا پھولتا رہا افراد معاشرہ تنہا ہونا شروع ہوئے تو کسی نے یہ سوچنے کی زہمت نہیں کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کسی نے بھی آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش نہیں کی نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کا ہر فرد تنہائی کے نشے کا عادی ہونے لگا اور یہ سلسلہ اس حد تک پھیلتا چلا گیا کہ تنہا تنہا رہنے کے بعد اب قوم کا ہر فرد دوسرے کے وجود کو دراؤنا سایہ سمجھ کر بدکنے لگا ہے غالب کے الفاظ میں معاشرہ مردم گزیدہ ہو گیا ہے جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر گلے کٹے جائیں اسمتوں پر ہاتھ ڈالے جانے لگیں رازن اور ڈاکو ہر گلی کے موڑ پر ہر دروازے پر نظر آنے لگیں جب گھر یا دفتر سے نکلنے والے اس خوف میں رہنے لگیں کہ کسی بھی لمحے تشدد اور جلم کا نشانہ بن جائیں گے معاشرے کے ہر فرد کو یہ خوف کھائے جا رہا ہو کہ وہ محفوظ نہیں ہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر کسی بینک یا دفتر یا دکان پر راہ چلتے کسی سڑک پر لوٹ لیا جائے گا مار دیا جائے گا اور یہ سوچ کر لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ رہنے لگیں تو کیا ہوگا جب عبادت گاہوں میں آنے والوں کو بھی شولہ بار نگاہوں سے دیکھا جانے لگے اور جب عبادت گاہیں بھی محفوظ نہ رہیں جہاں بڑھے ماں باپ کو رحمت نہیں بلکہ زہمت سمجھا جانے لگے جب کون کے رشتے مقام مرتبے اور مفاد پر قربان کیے جانے لگیں اور ہر فرد اپنے آپ کو قوم کا حصہ سمجھنا چھوڑ دے جہاں ہر کوئی اپنی الگ تھلگ پہچان کو ہی اپنا فخر بنا لے اور اپنی ذات کو معاشرے سے علہدہ کر کے بے ترتیب حجوم کو اپنی ذات میں سمیٹ لے وہاں یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آج ہم دیکھ رہے اور بھوگت رہے ہیں ایسے معاشرے میں ہر کوئی دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا اور دوسرے سے خوف کھانا شروع ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہے جو کل تک نہیں تھا آج ویسا کیوں ہو رہا ہے جس کا کل تک تصور ہی نہیں تھا وہی آج کی ریت کیوں بن گیا ہے کل تک اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار حضرات کسی راہ چلتے کو لفٹ مانگنے پر بڑی خوشی سے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے لیکن آج سڑک پر جیسے ہی کوئی لفٹ مانگنے کا اشارہ کرے تو گاڑی اور موٹر سائیکل سوار فوراں کنی کترا کر بھاگ نکلتے ہیں اس میں بچے اور بڑھے گی بھی کوئی تمیز نہیں کی جاتی میں نے جب اپنے آپ سے یہ سوال کیا تو کوئی جواب نہ پا کر اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں مجھے ایسا لگا کہ ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ہم کیا کریں جنہیں قدم قدم پر لٹیرے ملتے ہوں خون خوار گد اور بھیڑیے ملتے ہوں امال کی صورت میں کھال ادھرنے والے ہی نظر آتے ہوں اور کوئی ایسا ہاتھ بھی نظر نہ آئے جو آگے بڑھ کر ان گدھوں اور بھیڑیوں کو بوٹیاں نوچنے سے روک سکے تو ایسے میں کوئی فرد کیا کرے ایک زمانہ تھا کہ لٹیرے جب قافلوں کو روک کر لوٹتے تھے تو بادشاہ ان لٹیروں کو پکڑنے کے لیے اور سخت سزا دینے کے لیے فوجیں بھیجتے تھے لیکن آج بادشاہ بننے والے ہمارے حکمران عوام سے بلکل بے نیاز ہو چکے ہیں پہلے صرف کراچی میں سٹریٹ کرائمز کا سنا کرتے تھے اب ہر چھوٹا بڑا شہر ہر قصبہ گاؤں اور دھیات سٹریٹ کرائمز کا گڑ بن چکا ہے دن دہارے دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے شہریوں کو گولیوں سے چھلنی کرنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھی جاتی اب معاشرے کے مفاہیم بھی تبدیل ہو چکے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں فخر سے بتایا گیا کہ فلاں فلاں لیڈر نے آزادی وطن کی تحریک کی پاداش میں جیل کٹی فلاں خواتین نے اس تحریک میں جاندار کردار ادا کیا لیکن آج خواتین کو سیاسی اور انسانی حقوق کے لیے نکلنے پر گوار اور بے شعور کہا جا رہا ہے ایک رکنے اسمبلی کا فرمانہ ہے کہ احتجاج کرنے والے ریٹائر افسروں کی پینشن اور مرات بند کر دی جائیں اور جو بچے نوجوان احتجاج کے لیے باہر نکلیں ان کو سرکاری نوکریاں اور بیرون ملک جانے کے لیے کریکٹر سرٹیفیکیٹس نہ دیے جائیں کیا اظہار رائے کے حوالے سے ہم عالمی ذابطوں کی پابندی کر رہے ہیں اگر علم نفسیات کی خوردوبین سے دیکھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ اس وقت قوم کا ذہن نارمل نہیں رہا نارمل رہ سکتا بھی نہیں ہر فرد کسی نہ کسی احسابی دباؤ اور کھچاؤ کا شکار ہے تلخیوں اور غصے کو لمبے عرصے تک دبائے رکھنے کے اثرات سے اکثر و بیشتر ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں ہر ایک نے مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، پیٹرول ڈیزل کی آسمان کو چھوٹی ہوئی قیمتوں ملاوت، رشوت، لوٹ خسوٹ اور احساس تحفظ کی محرومی کے خلاف اپنا غم و غصہ دبا رکھا ہے پورا معاشرہ مسلسل دباؤ اور کھچاؤ کی عمل سے گزر رہا ہے آج پاکستانی قوم نے اللہ کے فرمان اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو فراموش کر کے اپنی خواہشات نفس کے بوتوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے کل تک پتھر کے بوتوں کو پوجا جاتا تھا آج پتھروں کے محلات، پلازوں، کرنسی اور نوٹوں کی پوجا کی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے سورہ فرقان آیت نمبر تین تالیس اس بے مقصد مگر اندھا دون دوڑ میں اپنے ہی والدین بوجھ بنے ہوئے ہیں اور سنم کھانے میں سجی ہوئی مورتیاں زندگی سے پیاری ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی